پچھلے ویڈیو ٹوٹوریل کے اندر ہم نے جو فائر بیس ڈیٹا بیس ڈیوز کرتے ہوئے اپلیکیشن بنائی تھی اس کا ڈیزائن آپ کے سامنے ہے جس میں ہم لوگ یہاں پہ پلس پہ کلک کرتے تھے اور یہاں سے ریکارڈ ایڈ کر رہے تھے اور یہ ڈیٹا بیس کے اندر ایڈ ہو رہا تھا آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا ریڈ کر کے ہم نے یہاں پہ کس طرح شو کرنا ہے اور اس کو فائر بیس ریال ٹائم ڈیٹا بیس کیوں کہا جاتا ہے اس کو ریال ٹائم کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں ریال ٹائم اس کو اس ورہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر دیکھو عام طور پر جو ڈیٹا بیس ہے نا اس میں جو ریکارڈ سیو ہے تو مال لیں تین لوگ ہیں اے بی سی جو کہ اس ڈیٹا بیس کے اوپر ریڈ یا رائٹ کر رہے ہیں تو اگر ان میں سے ایک یوزر نے ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا نا اگر ڈیٹا بیس کے اندر تو باقی دو یوزر جو ہیں وہ جب تک یہ پیج کو ری فریش نہیں کریں گے یا آپ کو ری فریش نہیں کریں گے تب تک انہیں اپ ڈیٹڈ والا ڈیٹا نظر نہیں آئے گا تو ریال ٹائم کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایک یوزر کوئی ڈیٹا اپ ڈیٹ کرے گا یا ایڈ کرے گا تو باقی سارے یوزرز کو اسی ٹائم پر بغیر ری فریش کیے وہ ڈیٹا شو ہو جائے گا اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے وہ ہے وٹس اپ وٹس اپ پہ اگر گروپ کے اندر کوئی ایک میسیج سینڈ ہو گا اور سارے لوگ وٹس اپ یوز کر رہے ہیں تو ان کو وٹس اپ کو ری فریش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بند کر کے دوبارہ وہ اپن نہیں کرتے وٹس اپ کو بلکہ انہیں ڈیٹا بیس کے اندر رائٹ ہوتے ساتھ ہی انہیں اپنے موبائل فون کے اندر بھی وہ ڈیٹا نظر آ جاتا ہے تو چلیے کوڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر ایک ٹیکسٹ ویو بنایا تھا ٹی وی ریزلٹ جس کے اوپر ہمارے پاس جو ڈیٹا وہ کیا لکھا ہوا تھا ریزلٹ لکھا تھا اب وہاں پہ ریزلٹ نہیں لکھا آنا چاہیے بلکہ ہمارا اپنا ڈیٹا ہوگا جو ڈیٹا بیس سے ریڈ ہو کے آئے گا تو ہم وہ ہارڈ کورڈ جو ویلیو یہاں سے تھی نا اس کو کر دیتے ہیں ختم تو میں نے سیلیکٹ کیا اس کو اور یہاں سے میں نے اس کو کر دیا ہے کٹ سیو کرتے ہیں اور ہم آجاتے ہیں میرے ایکٹیویٹی ڈوڑ جاوہ کے اوپر یہ والے فنکشن کو ہم کر دیتے ہیں ریپ اور اب ہم آجاتے ہیں یہاں پہ انٹ کے فوراں بعد ہم کہتے ہیں جیسی اپلیکیشن چلے گی نا تو چلتے ساتھ ٹی وی ریزلٹ جو ہے اس کے اوپر سیٹ ٹیکسٹ ہو جانا چاہیے اب سیٹ ٹیکسٹ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ پورا وہ ڈیٹا شو ہونا چاہیے وہ ڈی بی کے اندر پڑا ہو گا ہے تو فیلحال میں اس لائن کو یہاں سے کر رہا ہوں کمنٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے فائر بیس پہ چلے جانا فائر بیس ڈیٹا بیس ڈوٹ گیٹ انسٹنس ڈوٹ گیٹ ریفرنس اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا پلی لسٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے جہاں سے آپ پوری پلی لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور میں سپیسیفکلی اس سے پیچھے والی جو ویڈیو ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو ڈوٹ چائیڈ اچھا کس چائیڈ پہ جانا آپ نے یہاں پہ آپ کہیں گے کہ چائیڈ کونس ہے نوٹس اچھا اگر تو آپ کو نوٹس کے اندر سے کوئی سپیسیفک اب نوٹ پہ جانا ہے تو آپ کو اس کا یہاں سے ہارڈ کورڈ یہ والا جو آئیڈی ہے نا نہیں نہ جانا مجھے تو سارے جو چائیڈز ہیں ان کی ویلیوز چاہیے نا تو میں یہاں پہ یوں نہیں کروں گا اچھا یہاں پہ نا آپ کو دو طرح کے میتھڈ ملیں گے ایک آپ کو میتھڈ ملے گا ایڈ ویلیو ایونٹ لسٹنر اور ایک آپ کو ملے گا کہ ایڈ لسٹنر فور سنگل ویلیو ایونٹ اچھا اگر تو میں یہاں پہ کہتا ہوں ایڈ ویلیو ایونٹ لسٹنر یہ میں کرتا ہوں اور اس کے اندر نیو اور ویلیو ایویونٹ لیسنر اب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ ویلیو ایویونٹ لیسنر جو ہے نا یہ کچھ میتھڈ سا آپ کو دے گا ایک میتھڈ اس نے دیا ہے آن ڈیٹا چینج اور ایک دیا ہے آن ڈیٹا آن کینسل یہاں پہ لگاتے ہیں سامی کولن اچھا یہاں پہ آن ڈیٹا چینج کے اندر دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے آپ کے پاس آرا data snapshot اور اس کا object بنا ہوا snapshot اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس notes کے اندر جتنے بھی childs direct childs دیکھو اس کے notes کے direct child کون کون ہے یہ اور یہ اس کے بعد پھر آگے سے child ہے نا یہ والے تو ابھی فیلحال تو direct child یہ دونوں ہی ہیں تو یہ یہ نا ایک ایک کر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں سارے تو میں اگر چاہتا ہوں نا کہ یار مجھے سارے کے سارے یہ چاہیے تو میں یہاں پہ کہتا ہوں یار snapshot dot یہاں پہ ہوگا get children تو دیکھو get children کرو گے نا تو آپ کے پاس آئی تریبل آپ کے پاس data snapshot آئے گا تو یہ سارے کے سارے children آپ کے پاس آ جائیں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ نا جاوہ کے اندر for each loop ہوتا ہے وہ لگاتا ہوں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یار ایک snapshot کا نا object بنا ہو data snapshot کا اس کا نام رکھ دیتے ہیں s یا snapshot ہی رکھ لیتے ہیں اس کا نام ہم نے یہ رکھ لیا snapshot اور colon لگا کے میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ snapshot snapshot بلکہ یہ snapshot local variable اور یہ جو آپ کا loop کا local variable اور یہ آپس میں دونوں mismatch نہ ہو جائیں تو میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں s short ٹھیک ہے یہ میں نے رکھ لیا اور میں کہتا ہوں snapshot dot get children تو سارے children جو ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے تو ایک ایک کر کے یہ iterate ہوگا s short ان ساروں کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں ایک string result بناتے ہیں اور جس میں empty ہے سب کچھ تو میں کہتا ہوں result کے اندر نہ میک انکیٹین ایٹ کرتا جاؤں گا result اور result پلس اب سب سے پہلے لکھا آئے میرے پاس title اور پھر value کیا آپ کے پاس آئے value آنی چاہیے یہاں پہ ہم لکھیں گے s short اور dot child کون سا والا child جو کہ title ہے یہاں پہ title sorry title اور یہاں پہ اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے get value آپ نے کرنا ہے get value اب value کی type کیا ہے value کی type ہے string تو یہاں پہ آپ نے string dot class کا استعمال کرنا ہے جو value کی type ہو اچھا اس کے بعد کیا ہونا چاہیے پلس اور backslash n اور content آنا چاہیے تو content کے بعد colon آئے plus s short اور یہاں پہ dot child اور آپ ادھر کیا کر دیں گے content اور اس جگہ پہ dot get value اور یہاں پہ بھی آپ کہہ دیں گے string dot class اسی طرح یہاں پہ پھر دوبارہ سے plus اور backslash n اور آپ کہیں گے time stamp اور plus s short dot child کون سا child time stamp small میں ہے یہ نام وہی آپ نے استعمال کرنے ہیں جو وہاں پہ database میں کی value pair میں use ہوئے ہوئے ہیں یہ value اگر نام غلط ہوئے گا use کریں گے آپ یہاں پہ path کا تو آپ کو صحیح value نہیں ملے گی string dot class اچھا اس کے بعد plus اور یہاں پہ backslash n اور backslash n یہ آپ نے کر دیا تو یار جیسے یہ loop ختم ہوگا نا تو آپ نے وہ جو comment کیا تھا code کون سا والا یہ tv dot set text اس کو ہم اس جگہ پہ لکھ لیں گے اور اس کے اس جگہ پہ کیا لکھ دیں گے result set text کے اندر اب جب ہم اس code کو run کریں گے تو آپ دیکھئے گا کیا ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں application run ہو گئی ہے اور آپ کو یہاں پہ وہ record نظر آ رہے ہیں جو database کے اندر add ہو گئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جو real time database میں پڑے ہیں ہمارے پاس پہلا یہ record ہے اور دوسرا آپ کے پاس یہ والا record ہے تو ایک تیسرا record یہاں سے add کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ میں title add کرتا ہوں میں نے title کہا دیا کہ یہ third ہے تو دس is third note save کیا میں نے تو وہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ database میں بھی نظر آ رہا اور ادھر بھی آپ کو نظر آ رہا اب یار جو آپ کا first والا ہے سپوز ہم اس میں اس کو اس طرح کر لیتے ہیں تاکہ میں یہ دیکھئے گا میں first والے میں کچھ change کرتا ہوں میں کہتا ہوں this is first note this is my this is my first note کرتا ہوں database میں جیسے میں نے اس کو کیا this is my first note آپ دیکھیں application کو بغیر refresh کیے data change ہو گیا اب میں یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ سپوز یہاں سے یہ second note اس کو edit کرتے ہیں this is second کر دیتے ہیں تو وہ دیکھیں this is second ہو گیا تو یہ real time database کا یہ آپ کے پاس فائدہ ہے اچھا یہ والا کام کیسے ہویا ہے کیونکہ آپ نے اس جگہ پہ جو method call کیا ہوگا add value event listener آپ نے کیا ہے اگر میں میں اس کو یہاں سے کر دوں comment یہ دیکھو میں اس پورے code کو کر دیتا ہوں comment کہاں تک comment کر دیتا ہوں یہاں تک تو یہ وہ Firebase read کرنے والا جو code تھا سارا comment ہو گیا اب میں یہاں پہ دوسرا والا method call کروں گا get instance get reference child کون سا والا child notes اچھا آپ اس طرح بھی child لکھ سکتے ہو اور direct بھی آپ اس جگہ پہ لکھو گے نوٹس تو یہ notes تک پہنچے گا drag اچھا اس پہ ہم کہتے ہیں add listener for single value event listener new order value event listener اچھا وہ جو code ہم نے کیا تھا یہاں پہ اسی code کو copy کر لیتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ paste کر دیتے ہیں اس code کو اچھا اس کو دوبارہ پھر سے چلاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں یہ app آپ کے پاس چلی یہ record آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی میں ساتھ میں یہاں پہ یہ open کر لیتا ہوں firebase کی جو database اب میں یہاں سے کہتا ہوں this is my first node تو this is my کی جگہ پہ میں یہاں سے my کو ختم کرتا ہوں database میں میں اس کو edit کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیسی میں نے edit کیا ہے database میں تو آپ دیکھو آپ کے پاس front end پہ یہاں پہ app کے اوپر کچھ changes نظر نہیں آئی آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو آپ code کے اندر use کر رہے ہوگے add listener for single value to db میں جو مرضی آپ change کریں app جب تک refresh نہیں نہ ہوگی تب تک آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا data تو جیسی app refresh ہوگی پھر آپ کو data نظر آنا ہے اور اگر آپ use کرنے ہے تو جب database میں changes ہوئیں گی آپ updated data نظر آئے گا تو ملتے انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے